السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا سبق ہمارا نورانی قائدہ میں تختی نمبر سترہ آیت کرنے کے قائدے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بلائکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو نوٹیفکشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے چلیے ناظرین میں سبق شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے وقف ایسے گول نشان یہ جو گول نشان ہے اس کو آیت کہتے ہیں ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں نمبر ایک زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں نمبر دو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیب پڑھا جاتا ہے جیسے اہدن سے اہدہ دو زبر ہے یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیب بھی پڑھا جاتا ہے اہدہ نمبر تین گول تا پر یہ جو تا دیکھ رہے ہیں اس کو گول تا کہتے ہیں گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہائے ساکنہ بن جاتی ہے اس طرح جیسے جاریتن سے جاریہ تعوض اور تسمیہ کو زبانی یاد کرائے جائے آج کے سبق میں بغیر ہجے کے میں پڑھتا ہوں اسی طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں اب یہاں پر زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش پر وقف کریں گے تو لاشت والے حرف کو جذم دیں گے رجیم میں جذم دے کر کے سانس توڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی وہی قائدہ ہے کہ آخری حرف پر جذم دے کر کے سانس توڑے الحمدللہ و بالعالمین نون کے اوپر زبر ہے تو زبر پر وقف کریں گے تو پھر نون کے اوپر جذم دے کر کے سانس توڑیں گے ایہاک ایہاک نعبود نعبود و ایہاک و ایہاک نستعین نستعین یہاں پر بھی پیش ہے نون کے اوپر پیش پر وقف کریں گے دلاشت والے حرف نون کے اوپر جذم دیں گے جذم دے کر کے سانس توڑیں گے قل ہوا اللہ قل ہوا اللہ یہ واو کو اللہ کے علامے ملائیں گے قل ہوا اللہ احد احد دو پیش پر وقف کرنا ہو تو بھی وہی قائدہ ہے دو پیش کو کیا کریں گے جذم دے کر کے سانس توڑیں گے دو پیش پر دال کے اوپر جذم دیں گے اور سانس توڑیں گے احد احد دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیب بھی پڑھا جاتا ہے یہاں پہ تنوین ہے تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے جیم ہے تو یہاں پہ اخفہ کرنا ہے عینو عینو جاریہ جاریہ یہاں دو پیش یہاں پر ہے لیکن یہ گولتا ہے گولتا پر وقف کریں گے تو گولتا ہا بن جاتی ہے ہا ایسا کے نا بن جاتی ہے جاریہ جاریہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کرنا ہے اخفہ نہیں کرنا ہے یہاں پر تنوین ہے تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے جیم ہے تو یہاں پر اخفہ کرنا ہے عینو یہاں پر من ظاہر کر کے پڑھنا نون کو تسقو من عینن یہاں پر بھی تنوین ہے دو زیر ہے اب یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے عینن عینن آنیہ آنیہ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائسہ کے نا بن جاتی ہے آنیہ لا تسمعو لا تسمعو فیہا فیہا لاغیہ لاغیہ لا تسمعو فیہا لاغیہ یہاں پر بھی یہ تا ہے اس تا پر وقف کریں گے گولتا ہے یہ یہ ہائسہ کے نا بن جائے گی لا غیہ لا تسمعو فیہا لاغیہ محترم ناظرین آج کی سبق میں آپ لوگوں کو تختی نمبر سترہ آیت کرنے کے قاعدے بتایا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اپنے دوست احباب میں صحابہ داریا کے نیے سے شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں ناظرین آگے سبق ہمارا ہوگا تختی نمبر اٹھارہ تشدید ماہو تشدید